26 میں آئینی ترمیم پر اتفاق ایرائی کے لیے جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھا اکنواز شریف شہباز شریف مولانا فضل رحمان صدر زرداری بلاول بھٹو کے درمیان حتمی مصبتے پر مشاورت جاری عامی سینلی حسینش کے اجلاس کل ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف دوپہر دو بھجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ارحکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے پی ٹی آئی نے اپنے ارکان کو قومی اسنلیو سینلیو 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 شرکت سے روپ دیا بیرسٹر گوہر امار عیوز سمیت کچھ میمبران شرکت کریں گے ذرائع کا دعویٰ سیاسی کمیٹی کا جمعہ کو مول کبیر احتجاج کا اعلان بی این بی مینگل کے خائم خام صادر ساجر ترین کا پارلیمنٹ لوجرز میں اختر منگل کے فلائٹ پر شاپری کا دعویٰ شاپری کے وقت صادر ساجر ترین فلائٹ بھی موجود تھے ایس سی اوکر ڈیویلپمنٹ بینک اور فن خائم کرنے کا فیصلہ باہمی تنازیات اور اختلافات مذاکرات کے ذریعے پورام نصریح سے تحل کرنے پر زور اعلانیہ جاری معزز مہمان واپس ربانہ پانچ آئی پیزی سے معاہدے ختم کرنے کے بعد بدلے میں بہتر عرب روپے کے ادائیگی کا فیصلہ معاہدے ختم کرنے کا اطلاق یکمہ کوپر دوہدار شاپری سے کیا جائے گا ذرائق کا دعویٰ اسلام آباد میں ایم ون ٹول فلازہ کے قریب مصافر بین میں سیلینڈر پٹنے سے آکھ لگ گئی تین افراد جانبہا دو سختی اور غازہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں سٹھ سٹھ پرستینی شہید جب آلیہ میں بارہ روز سے جاری محاصرے میں ساڑھے تین سو پرستینی شہید لیبنان میں شہادتوں کی تعداد دوہزار تین سو سٹھ سٹھ کو پری شنگھائی تابن تنظیم کے تائیسویں جلاس میں رکن ممالک کا نئے اقتصادی ڈائیلوگ پر اتفاق ڈیولمنٹ بینک اور فنڈ قائم کرنے کا پیسلہ ون ارٹھ ون فاملی ون پیوچر اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور باہمی تنازیات اور اختلافات مذاکرات کے ذریعے پور آمن طریقے سے حل کرنے کا آسم یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مقالفت رکن ممالک کے درمیان سیاست سیکیورٹی، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا آدھا یو این جنرل اسیمبلی کے آمن ہم آہنگی اور ترقی سے متعلق قراردات کی حمایت پاکستان، کرغستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان کے جانب سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیف کی حمایت ایس سی او اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ایس سی او سرورہ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو خیراج تحسین ترجمید پر پاکستان افغان سرزمین کی خواہش کا اظہار افغان سرزمین کا دہشتگردی کے لیے استعمال روک نہ ہوگا پڑوسی ملک علاقہ ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دیں علاقہ ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی پائیدار ترقی کے لیے عراقہ تعاون اور روابط کا پروغ ضروری ہے تمام ممالک مل کر خطے کی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں سیاحتی روابط اور گرین ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں توجہ دینا ہوگی قدرتی آفاظ سے نمتنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے افتتاحی خطاب بھارتی وزیر خارجہ نے ترقی اور نمو کے لیے آمن اور اس احکام ضروری قرار دے دیا اگر سرحد پار دہشتگردی انتہا پسندی اور الہدگی پسندی جیسے سرگرمیاں ہوں گی تو اس سے تجارت اور عوام کے درمیان رابطے کی حوصلہ افضائی نہیں ہوگی جائے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارک بات کرونا بابا نے ترقی فضیر ممالک میں تباہ کن اثرات مرتب کیے موسمیاتی تبدیلیوں سے لے کر سپلائی چین کی غیر یقینی صورتحال اور مالیاتی اتار چڑھاؤ جیسی مختلف قسم کی رکاوتیں ترقی کو متاثر کر رہی ہیں جائے شنگر نے قرص کو سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے پائدار ترقی کے راہ میں رکاوت قرار دے دیا شنگھائی تابن تنظیم سربراہان حکومت کا صدارت روس کے سپورٹس موسکو دوہزار پچیس میں منعقد ہونے والے اجلاس کی مزبانی کرے گا مزیراعظم شہباز شریف قروس کو تنظیم کی صدارت ملنے پر مبارک بات شنگھائی تابن تنظیم سربراہ اجلاس میں چین، روس، تاجکستان، کرغستان، بیلا روس، غازقستان اور ازبکستان کے وزرعظم شریک ہوئے بھارت کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر سنت مہمانوں میں شامل مونگولیا کے وزیراعظم بطور مبصر ملک شریک ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے اختتامی خطاب میں غازہ میں جاریت عالمیہ خرار دیتی مشتق بستام مکمل آمن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے مشتر کا چیلنجز سے نمتنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا عالمی برادری غازہ میں جنگ بندی کے لیے اقدامات اچھائے شہباز شریف کا مطالبہ اسحاق ڈار نے ایس سی او سربراہ اجلاس کا انقار پاکستان کے لیے اعزاز قرار دے دیا پاکستان علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ایس سی او چارٹر پر عمل کر رہا ہے خطے کی خوشحالی کے لیے تجارت سرمایہ کاری اور روابط کی ترقی لازمی ہے ایس سی او سربراہان نے تنازیات کے سبب عالمی سرمایہ کاری میں کمی پر خدشے کا اظہار کر دیا نائے وزیراعظم کی سیکریٹری جنرل ایس سی او کے ہم راہ مشترکہ نیوز کانفرنس پاکستان نے سربراہ کانفرنس کے کامیابی کے لیے بہترین اقدامات کیے ایس سی او سیکریٹری جنرل جانگ منگ کی نائے وزیراعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس ایس سی او کی کامیابی پر پاکستان کو مبارک بات اجلاس میں معیشہ سے متعلق نئے ڈائیلوگ کے تصور کو اپنایا گیا تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائننسنگ پر غور کیا گیا جانگ منگ کی گفتگو وزیراعظم شہباز شریف سے روفت کے ہم منصف مخائل میشوستن کی ملاقات تجارت، سیند، توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ترکمانستان کی کابینہ کے ڈیپیٹی چیئرمن اور وزیر خارجہ کی صدر آسی فلی زرداری سے ملاقات تاپی گیس پائپلین منصوبے کی جلد تقلیم کے عزت کا آدھا چینی وزیراعظم لی چونگ کی وطن واپسی، وفاقی وزیراعظم اقبال نے نور خان اربیس پر رخصت کیا بھارتی وزیر خارجہ جیش شنکر بھی نئی دلی لوٹ گئے وزیراعظم شہباز شریف اور نئے وزیراعظم ساتھ جار سے بہترین مہمان نوازی پر اظہار تشکر تاجکستان، ازبکستان، کرغستان اور بیلاروس کے وزرع آزم بھی وطن واپس ربانہ امریکہ ہر ملک کے خودمختار گروپ میں شریک ہونے کا حق کا احترام کرتا ہے کسیر الجہتی فارمز میں عالمی فانوں کی پاسداری کے حوصلہ افضائی کرتے ہیں ممالک کی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کا احترام کیا جائے پاکستان میں شنگھائی تعاون تظیم کے اجلاس پر امریکہ کا رد عمل 26 میانی ترمیم پر اتفاق قیرائی کی کوشش انتیز پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بغیر کسی نتیجے کے خاتم صرف 12 ارکان ہی شریک ہوئے جی جوائے اور اے ان پی کی تجاویز پر غور پی ٹی آئی رہنمہ شریک ہوئے نہ ہی مصفدہ شیئر کیا لا محدود انتظار ممکن نہیں تحریک انصاف کو مصفدہ دینا ہے تو دے دیں شہری رحمان کی میڈیا سے گپتگو خصوصی کمیٹی کی کل پھر سے بیٹھک لگے گی مجبز آئینی ترمیم پر مشابہ کے لیے نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں اس شاہیہ سادر آسیف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف بلاول بھٹو اور وفاقی بزرادی رائیونٹ پہنچ گئے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دو پہر ڈیڑھ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب 26 سنی آئینی ترمیم کی منظوری دی جائے گی یہ قومی اسیملی اور سینٹ کے اجلاس بھی کل ہوں گے ملتی ریالہ پنجاب نے لاہور کے کالج میں بچی سے زیادتی کا پروپاگینڈا مسترد کر دیا جالی خبری اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کاجوائی کا حکم اگر یہ سازش کامیاب وہ جاتی تو کئی جانے جا سکتی تھی دہشتگر جماعت نے بار بار اہ سجاد کی کال اور انتشار کی سیاست ناکام ہونے پر یہ گھٹیا منصوبہ بنایا فتنا فساد کی جڑ خیبر پختون خواہ حکومت ہے مریم نواز کی پریس کانفرنس مزیرالہ پنجاب نے طلبہ کو تشدد پر اپسانے والے شخص کی گرفتاری کی تصدیق کر دی مریم نواز احریک انسان پر ادان لگانے کی بجائے لاہور واقعے کی شفاف تحقیقات کروائیں پی ٹی آئی پر الزام لگا کر عوام کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کریں انصاف دینے کے وجہے طلبہ پر لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں مشیر خیبر پختون قواب ایرسٹر سیت نے لاہور واقعے پر سیاسی بیان بازی قابل افسوس پرار دی تھی لاہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں طلبہ کا احتجاج گجرات میں مشتل طلبہ کے تشدد سے سیکیورٹی گارڈ جانبہ وائز اور گلز کیمپس میں توڑ پھوڑ سو سے زائد طلبہ گر افتار گجرات نے تین دوس کے لیے تمام سرکاری اور نجی کالجز بنگ کر دیے کہیں لاہور میں مشتل طلبہ کی لال پول کیمپس میں ہنگگامہ آرائی موٹر سائیکلوں کو نزدے آتش کر دیا گاڑیوں کے چیشیں توڑ دیئے پیسلابات میں مشتل مظاہرین کا لیجی کالج اور پولیس پر پتھراؤ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شلنگ لائیہ کے طلبہ کا تاج چوک پر احتجاج طلبہ نے ایم ایم روچ کو بند کر دیا پشاور کے طلبہ بھی سٹڑکوں پر مزدیمان کو عبرتناک سزا اور طالبات کو تحفظ دینے کا مطالبہ بارہ اکتوبر کو معاملہ سامنے آنے پر تحقیقات شروع کر دی گئیں تھی بچیوں کے گھروں سے رابطے کیے لیکن کچھ نہیں ملا اگر کسی متاثرہ بچی سے مطالق کسی کو کچھ علم ہے تو آ گئی دیں لیجی کالج انتظامیہ کی پریس کانفرنس واضح کیا کہ چائے لاکھ طلبہ کالجز میں زیر تعلیم ہیں پولیس کے پاس تمام ریکارڈنگز موجود ہیں فورنزک سے سب سامنے آ سکتا ہے اگر کوئی واقعہ رونوہ ہوا تھے تو اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی ایسے چھپایا نہیں جا سکتا لہور میں لیجی کالج کی طلبہ سے منسلک منگھڑت ویڈیو کا مقدمہ درد سوشل میڈیا پر طالبہ سے مبینہ زیادتی کی خبر وائرل ہوئی مطالقہ لڑکی اور والدین نے واقع کی مکمل تردید کی والدین کے مطابق لڑکی کو گھر میں کرنے سے دو اکسوبر کو گہری چوٹ آئی تھی جسے لڑکی کالج گئی نہیں ایف آئی آر کا مطل بانی پی ٹی آئے چینسلر آکسفورڈ یونیویسٹی کے انتخاب کی دور آکسفورڈ سے باہر یونیویسٹی انتظامیہ نے آٹیس کینڈیڈیٹس کی ہاتمی فہرست جاری کر دی آکسفورڈ انتظامیہ نے معروف قانونی فرم میٹرکس ٹیمبرز سے بانی پی ٹی آئے سے مطالق رائے مانگی تھی فرم نے سزای آفتہ ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئے کو نا اہل قرار دیا تھا نفاقی وزیر طلاف نے بانی پی ٹی آئے اور ان کی پارٹی کی سوچ فیشسٹ قرار دے دی دھمکی جلاو گھراؤ اور نقطان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو ریاست نشان عبرت بنائے گی کسی کو قانون ہاتھ ملینے کے اجازت نہیں دی جائے گی اتاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنس ایس سی او اجلاس کا کامیاب انعقاد پاکستان کی جیف قرار بانی پی ٹی آئے کے ویجن کے مطابق اپنا گھار پروگرام شروع کیا پروگرام کی پہلی اینٹ بانی پی ٹی آئے نے رگائی کوئی اور پرائیڈٹ نہیں لے سکتا وزیرالہ خیبر پختوں کو علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب دوسرے ٹیس کی پہلے ایننگ میں پاکستانی سپنس کا جادو چل گیا انگلنڈ کے چھے بیٹرس کو پاویلین بھیج دیا ساجد خان چار اور نومان علی دو وکٹیں لینے میں کامیاب دوسرے روز کھیل کے اختتام پر انگلیش ٹیم نے اچھے وکٹوں کے نقصان پر دو سا انتالیس رنس بنائے انگلیش اوپنر بینڈکٹ کی سنچوری ایس کو چودہ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے قامی ٹیم پہلی ایننگ میں تین سو چھے سٹ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی کامران مولان کی ڈیبیو ٹیسنس سنچوری ایس کو اٹھارا رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے سائم ایوب نے ستاتار رنس کی اننگس کھیلی محمد رضان نے اکتالیس رنس بنائے انٹرنیشنل قویٹ کامسللی ٹیسٹ پلیلز کی نئی رنکنگ جاری کر دیئے ناقص کارکردگی کی فضے سے بابا راتم تین درجے تنازولی کے بعد پندھرویں پوزیشن پر چلے گئے انگلینڈ کے جوئے روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار والنگ رنکنگ میں شاہن شاہ فیزی چار درجے تنازولی کے بعد چودوے نمبر پر بھارت کے جس پرید بمراہ پہلے نمبر پر براجمان وزیراعلا بلوچستان اس صوبے کی جامعات کے ساتذہ اور عملے کی تنخواہ اور پینچن کی اداریگی کا حکم دے دیا غیر حاضر اور غفلت برتنے والوں کے قلاب کارروائی کی ہدایت گزرہ والا کے علاقے تلوندی موسیٰ خان میں گھر میں پائرنگ سے دو قواتین جامحاق ایک شخص زخمی پولیس کے مطابق پائرنگ کا واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخصانہ لگتا ہے مولک پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کا تہتر وان یوم شہادر قائد آزم کا دست راست بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا قیام پاکستان کے بعد پہلے وزیراعظم بنی لیاقت علی خان کو سولہ اکتوبر انیس سو اکیابن کو کامپنی باغ راول پنڈی میں پائرنگ کر کے شہید کیا گیا سیہونی ریاست کی غازہ میں درشتگردی میں کمی نہیں آئی مختلف علاقجات میں بمباری اور کرروائیوں میں مزید اکسٹھ پلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا رہائشی علاقجات پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے دس افراد شہید امریکہ کی اسٹرائیل کو غازہ میں بیلا تاکتل انداد کی پراہمی کے لیے ایک محکی ڈیٹ لائن اسٹرائیلی پوچ کے ہاتھوں لیبنان میں شہریوں کا ختل عام اسٹرائیلی تیاروں اور بہریہ کے حملوں میں مزید پندرہ شہری شہید ہو گئے زمینی آپریشن کے دوران شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا کینیڈا کے الزامات انتہائی سنگیم ہے بھارت سنجیدگی سے نہیں لے رہا بھارت ان تمام الزامات پر کنیڈین حکومت سے تابون کرے امریکہ نے موجود سرکار پر واضح کر دیا امریکی شہری کے قاتل کی سازش کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں مکمل تحقیقات کے خواہش مند ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ کنیڈین سیاسی جماعت نیو دیموکریٹک پارٹی نے اپنی حکومت سے ہندو انتہا پسند تظیم آر ایس ایس پر پابندی کا مطالبہ کر دیا پارٹی سرورا جگمیت سنگھ نے کینیڈا سے بھارتی سفارتکاروں کی بے دخلی کی حمایت کر دی ترکیہ کے مشرقی علاقے زلزلے کے جھٹکوں سے لڑا زٹھی ریکٹر سکیل پر شدت چھ آشاریہ تین ریکارڈ گہرائی نو کلومیٹر تھی بیروت تک جھٹکے محسوس کیے گئے اور نئی ہالی ووڈ فلم وائٹ آؤٹ کی شلکیاں جاری کر دی گئیں یہ فلم آئندہ ماہ سینما ہاؤسز کی زیند موسیقی